میرا نام شامولال ہے میں پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ ہوں اور مناٹی بھاول حقوق کے لیے یہاں اسلام آباد پہنچا ہوں اور میں دھنے واد دیتا ہوں سیمسن سلامت صاحب کو جو ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اور میں یہ قانون دانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بارہ تیرہ چودہ سال کی بچیاں جو ہیں وہ مدرسے نہیں جاتی مسجدیں نہیں جاتی تو ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ مذہب جو ہے ہم نے تبدیل کرنا ہے تو یہ آج کے دور میں تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بھی پتا نہیں چلتا کہ مذہب کیا چیز ہے اور بارہ تیرہ چودہ سال کی بچی کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ یہ مذہب ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب اور جبری مذہب تبدیلی جو ہے یہ مذہبی سیاسی اور سماجی مسئلہ ہے یہ انسان کی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکل نہیں کرتی ملنے بھی نہیں دیا جاتا جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اگر مذہب تبدیل بھی کرتے ہیں تو وہ ازاد ہے وہ ہر پندے سے مل سکتا ہے والدین سے مل سکتا ہے لیکن ان کو قید کر کے رکھا جاتا ہے ان کو کوئی ازادی حاصل نہیں ہے یہ قانون بنایا جائے اور یہ ہم پاکستانی ہیں اور عزتیں سب کی برابر ہیں بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے ہم اس پاکستان کے جنڈے تلے سب ایک ہیں تو ہمارا جو ہے یہ حق ہمیں ملنا چاہیے اور جب بھی تبدیلی مذہب نامنظور نامنظور میں آج کی ریلی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دور دور سے لوگ سکھر سے حیدر آباد سے بہاولپور سے ملتان سے سب لوگ آئے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کا تیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم سب یہاں ایک ہیں اور ایک رہیں گے اور اپنا حق لے کے رہیں گے پاکستان زندہ بار